اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو چلیں آج کا کرتے ہیں اپنا نیو ولوگ سٹارٹ اور ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہتی چلوں پلیز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک اگر کسی نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بس جی ہم نے پڑھی تھی یہاں پہ فجر کی نماز اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے میں گئی کچن میں اور ناشتہ بنایا آج میں نے ناشتے کی جو ویڈیو ہے وہ نہیں ریکارڈ کی کیونکہ ڈیلی ایک یہ ناشتہ دکھانا تو آپ لوگ بھی اب بوری ہو جائیں گے لیکن میں کیا کروں میرے گھر میں ڈیلی انڈے اور پراتھو کا ہی ناشتہ ہوتا ہے بس ناشتہ وغیرہ کر کے فٹا فٹ میں نے صبح کی عابر نے جانا تھا بلکہ آج آفیس کیونکہ عابر کا تھا والنٹیور ان کے آفیس میں کچھ آ رہے تھے یونیورسٹیز کے بچے تو بس عابر یہاں پہ چلے گئے تھے آفیس اور میں نے گھر وغیرہ سمیٹا کیونکہ صبح ہی صبح مجھے فٹا فٹ سارے اپنے گھر کے کام وغیرہ کرنے تھے کل میں نے مشین لگائی تھی تو وہ کپڑ بھی سارے پھیلے گھر کے اندر تو وہ بھی میں نے سمیٹنے تھے تو بس صبح ہی صبح فٹا فٹ سارے کام کی اور مجھے پڑھانا تھا زرار کو اب زرار کا یہ حال ہے کہ اگر جب تک میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں تو وہ نہیں پڑھتا مطلب اگر میں اس کو کام دیکھ ادھر ادھر کچھ اپنے کاموں میں لگ جاؤں تو وہ نہیں پڑھتا اس کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ اپنی ہی کوپی میں ڈرائنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو بس پھر یہاں پہ میں سارے کاموں سے فری ہو اس کے ساتھ بیٹھی اس کو پڑھانے کے لئے اور اس مومنٹ پہ مجھے پتا چلا جی منڈے کو جس چیز کا پیپر ہے اس کی نہ کوپی اس کے پاس ہے نہ بک اس کے پاس ہے اچھا فرائیڈے تک اس کے بیگ میں وہ دونوں کوپی اور بک دونوں تھے لیکن یہ مجھ سے کہتا ہے کہ فرائیڈے کو مجھ سے میں ہم نہیں لی اور وہ مجھے انہوں نے واپس نہیں کی اب جی اتھنیا کوئی پینک ہوا ہوا تھا اس ٹائم پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا ہے کہ اس کے سکون میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہر بچے کہنا ایک جی میل اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ ٹیچر ڈیلی کا ہومورک اور جس بھی چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا پیپر ہوتا ہے اس کا سلیبس اپلوڈ کر دیتی ہیں تو بس پھر میں نے وہاں سے فٹا فٹ کیا سارا اس کا سلیبس ڈاؤنلوڈ اور اس کو پھر میں نے بٹھایا پڑھانے تو بس جیسے تیسے مطلب کام ہو گیا اور شکر ہے پیپر کی تیاری ہو گئی بڑے مشکل سے پندرہ بیس منٹ بعد جا گیا میں نے کیمرے کی سیٹنگ کر کے اس کو سیٹ کیا کیونکہ میرے پاس ٹرائپوڈ تو اس ٹیم ہے نہیں اچھا اس کے بعد جب میرا کیمرہ سیٹ ہو گیا تو میں نے جب آٹا نکالا میرا یہ ہوتا ہے کہ شام میں ساڑھے پانچ پچے کے بعد جو بجلی کے پی کورت ہوتا ہے اسے میں اپنا فریج بند کر دیتی ہوں مطلب پھر میں صبح آن کرتی ہوں تو پھر اس ٹیم جو میرا سمان وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کاٹا وغیرہ جو خراب ہونے والا ہوتا ہے وہ میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں تو وہ کہیں فریزر میں ہی پڑھا رہا اور وہ فریز ہو گیا اس ٹیم جو ہوا میں نے کہا روٹیاں تو میں بناوں گی ریکارڈ تو میں کروں گی روٹیاں بس میں نے مائیکرو ویف میں آٹے کو گھمایا اور پھر وہاں سے میرا کام ہو گیا اور روٹیاں چھوٹیاں بنائی اور ریکارڈنگ بھی میری ہو گئے چلیں پھر یہاں پہ ہم آئے اور آپ بے راج گھر پہ نہیں تھے پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور یہ یہاں پہ کر رہا تھا پینٹنگ اور ساتھ ساتھ اس کے چل رہے تھے کارٹون اور پھر ہم بور بھی ہو رہے تھے کیونکہ کچھ کرنے کے لئے نہیں تھا اچھا جی میں نے کل آپ لوگ کے سب کے کومنٹس پڑھے تھے مطلب اتنے اچھے اچھے کومنٹس تھے کہ میں بتائی نہیں سکتی تو میں نے سوچا میں اپلوڈ نہیں کرتی لیکن پھر میں نے بولا نئی 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 ایک دن کا گیپ آ جائے گا اور گیپ نہیں دینا تو بس پھر وہ جیسی بھی بنی لیکن میں نے اس کو اپلوڈ کر دی لیکن آپ لوگ کا شکریہ آپ نے اس گندی پرندی ویڈیو کو بھی اتنا زیادہ پیار دیا تو مجھے یہی آپ لوگ مطلب اتنے اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں تو مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے میں کہتوں کہ یار نہیں یہاں پہ مجھے اور بنانی چاہیے تو بس پھر آبیر آگئے تھے آفس سے یہاں پہ اور ان کے آفس والوں نے اپنے جو جو لوگ والنٹرز کے لیے آئے تھے ان سب کو دو لارچ پیزے دیئے تو بس آبیر وہ ہمارے آبیر گھر لے کر آئے وہ پیزے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اگر میری فیملی تین دن بھی کھائے تو وہ ختم نہیں ہونے تھے تو بس پھر تھوڑا سا میں نے اپنے نیبرز میں بھیجا اور زرار نے یہاں پہ کھایا تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ